سماو بسر نے تفہیم القرآن کی مکمل چھے جلدوں کی آڈیو سیڈی تیار کی ہے النور نام پانچمے رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوص ہے زمانہ نزول یہ عمر متفق علیہ ہے کہ یہ صورت غزبہ بنی المستلق کے بعد نازل ہوئی ہے خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقع اف کے سلسلے میں ہوا ہے جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے اور وہ تمام معتبر روایات کی روح سے غزبہ بنی المستلق کے سفر میں پیش آیا تھا لیکن اختلاف اس عمر میں ہے کہ آیا یہ غزبہ پانچ ہجری میں غزبہ احضاب سے پہلے ہوا تھا یا چھے ہجری میں غزبہ احضاب کے بعد اصل واقعہ کیا ہے اس کی تحتیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی دو ہی صورتوں میں آئے ہیں ایک یہ صورت اور دوسری صورہ احضاب جس کا نزول بل اتفاق غزبہ احضاب کے موقع پر ہوا ہے اب اگر غزبہ احضاب پہلے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان ہدایات سے ہوئی جو صورہ احضاب میں وارد ہوئی ہیں اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس صورت میں آئے ہیں اور اگر غزبہ بنی المستلق پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز صورہ نور سے مان کر تکمیل سورہ احضاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے اس طرح اس حکمت تشریع کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہے اسی غلص کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی تحقیق کر لینا ضروری سمجھتے ہیں ابن سادھ کا بیان ہے کہ غزبہ بنی المستلق شابان پانچ ہجری میں پیش آیا تھا اور پھر زیقات پانچ ہجری میں غزبہ احضاب یا غزبہ خندق واقع ہوا اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ اف کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سادھ بن عبادہ اور سادھ بن معاز کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے اور تمام معتبر روایات کی روح سے حضرت سادھ بن معاز کا انتقال غزبہ بنی قریضہ میں ہوا تھا جس کا زمانہ وقوع غزبہ احضاب کے متصلن بات ہے لہٰذا چھے ہجری میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزبہ احضاب شوال پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور غزبہ بنی المستلق شابان چھے ہجری کا اس کی تائید وہ کثیر تعداد معتبر روایات کرتی ہیں جو اس سلسلے میں حضرت عائشہ اور دوسرے لوگوں سے مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افق سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ سورہ احضاب میں پائے جاتے ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ غزبہ احضاب کے بعد زیقاد پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور سورہ احضاب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے علاوہ برین ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب کی بہن حمنا بن جہاش نے حضرت عائشہ پر تحمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ ان کی بہن کی سوکن تھی اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے سوکناپے کا رشتہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے یہ سب شہادت ابن اسحاق کی روایت کو مضبوط کر دیتی ہیں اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہوتی ہے کہ واقعہ افق کے زمانے میں حضرت سعید بن معاز کی موجودگی کا ذکر آیا ہے مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ سے جو روایات مروی ہیں ان میں سے بعض میں حضرت سعید بن معاز کا ذکر ہے اور بعض میں ان کے بجائے حضرت عسید بن حزیر کا اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ ہی سے مربی ہیں ورنہ محض سعید بن معاز کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی المستلق اور قصہ افق کو غزوہ احضاب و قریضہ سے پہلے کے واقعات مان لیا جائے تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر آیتِ حجاب کا نزول اور نکاحِ زینب کا واقعہ اس سے بھی پہلے پیش آنا چاہیے حالانکہ قرآن اور قصیر التعداد روایاتِ صحیحہ دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاحِ زینب اور حکمِ حجاب احضاب و قریضہ کے بعد کے واقعات ہیں اسی بنا پر ابنِ حزم اور ابنِ قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن عصاق کی روایات ہی کو صحیح قرار دیا ہے اور ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں تاریخی پس منظر اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہِ نور چھے ہجری کے نصف آخر میں سورہِ احضاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا جنگِ بدر کی فتح سے عرب میں تحریکِ اسلامی کا جو ارود شروع ہوا تھا وہ غزوہِ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرقین، یہود، منافقین اور متربسین سب بھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی جنگِ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر دس ہزار فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائے تھے مگر ایک مہینے تک سر مارنے کے بعد آخرِ کار ناکام ہو کر چلے گئے اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیل اعلان فرما دیا تھا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے یہ گویا اس عمر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا اور کفر کو اقدام کی بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی یہ حالات کا بلکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرا فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہا تھا اسلام کے اس روز افزون اروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنی زیادہ قوت لے کر آئے تھے اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل دس فیصدی تھے اس اروج کی وجہ سے مسلمانوں کے اسلحہ کی برطری بھی نہ تھی ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکو مر رہے تھے ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرق اور اہل کتاب قبائل تھے اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی بے داخ سیرتیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے جس کے سامنے مشرقین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے کمینہ خصلت لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں سری طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنے ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں اور یہ نہ ہو سکے تو کمز کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھا لیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داخ نظر نہ آئیں یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا روخ جنگی کاروائیوں سے ہٹا کر رزیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا اور کیونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے اس لیے بل ارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود و مشرقین باہر سے ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور زیقات پانچ ہجری میں ہوا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے تبنیت یعنی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بلکل سلبی بیٹے کی حیثیت دے دینا کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنہ زید بن حارس کی متعلقہ بیوی زینب بنت جہش سے نکاح کیا اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر سے یہود و مشرقین نے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر افترہ پردازیاں شروع کر دیں انہوں نے عجیب عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے اور کس طرح بیٹے کو ان کے عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دست بردار ہو گیا اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیعہ کر لیا یہ قصے اس کسرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ بچ سکے چنانچہ محدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب اور زید کے متعلق جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں آج تک ان منگھلٹ قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور مستشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں حالانکہ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی ان کو اتفاقاً ایک روز دیکھ لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر اس واقعے سے ایک ہی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید سے ان کی شادی کی تھی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اس شادی سے ناراض تھے خود حضرت زینب اس پر راضی نہ تھی کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی تباً قبول نہ کر سکتی تھی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں انہیں حکماً اس پر راضی کیا تھا یہ ساری باتیں دوست اور دشمن سب کو معلوم تھی اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب کا احساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید بن حارس کا نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار طلاق تک نوبت پہنچی مگر اس کے باوجود بے شرم افترہ پردازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین اخلاقی الزامات لگائے اور ان کو اس قسرت سے رواج دیا کہ آج تک ان کا یہ پرپیگنڈا اپنا رنگ دکھا رہا ہے اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر کیا گیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا بنی المستلق قبیلہ بنی خزاہ کی ایک شاک تھی جو ساحل بیر احمر پر جدے اور رابق کے درمیان قدیت کے علاقے میں رہتی تھی اس کے چشمے کا نام مریسیہ تھا جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ مریسیہ بھی آیا ہے نقشے سے اس کی صحیح جائے وقوع معلوم ہو سکتی ہے شابان چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ فتنے کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے اس مہم میں عبداللہ بن عبی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا ابن سعید کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس قسرت سے شامل نہ ہوئے تھے مریسیہ کے مقام پر آن حضرت نے اچانت دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی زدو خرد کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسیہ پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ایک روز حضرت عمر کے ایک ملازم جہجا بن مسعود غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان بن وبر جوہنی کے درمیان پانی پر چھگڑا ہو گیا ایک نے انصار کو پکارا دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا لیکن عبداللہ بن عبی نے جو انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بطنگر بنا دیا اس نے انصار کو یہ کہہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھمبور کھائے یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائدات میں حصے دار بنایا ہے آج اگر تم ان سے ہاتھ کھیچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینے واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ظلیل لوگوں کو نکال باہر کر دے گا سورہ منافقون میں اللہ تعالی نے خود اس کا یہ قول نقل فرمایا ہے اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے مگر حضور نے فرمایا کہ عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے پھر آپ نے فوراں ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چیمیں گوئیاں کرنے اور سننے کی محلت نہ ملے راستے میں عسید بن خزیر نے عرض کیا یا نبی اللہ آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف ناوقت کوچ کا حکم دے دیا آپ نے جواب دیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں انہوں نے پوچھا کون صاحب آپ نے فرمایا عبداللہ بن عبی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص سے ریائط فرمائیے آپ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا اسی کی جلن وہ نکال رہا ہے یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی یہ حضرت آئیشہ پر تحمت کا فتنہ تھا اس کا واقعہ خود انہی کی زبان سے سنگے جس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی بیچ بیچ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جناب صدیقہ کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرآن ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے اس قرآن دازی کی نویت لاتری کی سنہ تھی دراصل تمام بیویوں کے حقوق برابر کے تھے ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو انتخاب کرتے تو دوسری بیویوں کی دل شکنی ہوتی اور ان میں باہم رشک و رقابت پیدا ہونے کے لیے بھی یہ ایک محرک بن جاتا اس لیے آپ قرآن دازی سے اس کا فیصلہ فرماتے تھے شریعت میں قرآن دازی ایسی ہی صورتوں کے لیے ہے جبکہ چند آدمیوں کا جائز حق بلکل برابر ہو اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو مگر حق کسی ایک ہی کو دیا جا سکتا ہو غزبہ بنی المستلق کے موقع پر قرآن میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچھ کی تیاریاں شروع ہو گئیں میں اٹھ کر رفعہ حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیامگاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا قائدہ یہ تھا کہ میں کوچھ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے ہم عورتیں اس زمانے میں غزہ کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھی میرا ہودہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں وہ بے خبری میں خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا آخر اپنی چادر اوڑ کر میں وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونٹے ہوئے آ جائیں گے اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکمانے سے پہلے وہ مجھے بارہاں دیکھ چکے تھے یہ صحاب بدری صحابیوں میں سے تھے ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے ابو دعود اور دوسری کتب سنن میں یہ ذکراتہ ہے کہ ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی تھی کہ یہ کبھی صبح کی نماز وقت پر نہیں پڑتے انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا خاندانی عیب ہے دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکتا اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا جب آنکھ کھلے نماز ادا کر لیا کرو بعض محدثین نے ان کے قافلے سے پیچھے رہ جانے کی یہی وجہ بیان کی ہے مگر بعض دوسرے محدثین اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خدمت پر مقرر کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے آئیں مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے مو پر چادر ڈال لی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی لاکر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش پیش عبداللہ بن عبی تھا مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں دوسری روایات میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی اسی وقت عبداللہ بن عبی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے علانیہ لیے چلا رہا ہے مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی مگر مجھے کچھ پتا نہ تھا البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کیسی ہیں یہ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی اس وقت تک ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلا نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے میرے ساتھ مستح بن اساسا کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ ذات بہن تھی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی مگر اس احسان کے باوجود مستح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے تھے جو حضرت آئیشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستح میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا انہوں نے کہا بیٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افترہ پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے ان میں مستح حسان بن ثابت مشہور شائر اسلام اور ہمنا بنت جہش حضرت جینب کی بہن کا حصہ سب سے نمائی تھا یہ داستان سن کر میرا خون خوشک ہو گیا وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی سیدھی گھر گئی اور رات پھر رو رو کر کاتھی آگے چل کر حضرت آئیشہ فرماتی ہیں میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن سید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی یہ سب کچھ قزب اور باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے رہے علی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتکار لونڈی کو بلا کر حالہ دریافت فرمائیں چنانچہ خدمتکار کو بلایا گیا اور پوچھ گچ کی گئی اس نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوند کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے عذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تحمت لگائی جاتی ہے وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں اس پر عسید بن خزیر بعض روایات میں سعید بن معاز نے اٹھ کر کہا غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے نام لینے کی وجہے سید عوز کے الفاظ استعمال فرمائے ہوں گے کسی راوی نے اس سے مراد حضرت سعید بن معاز کو سمجھ لیا کیونکہ اپنی زندگی میں وہی قبیلہ عوز کے سردار تھے اور تاریخ میں وہی اس حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں حالانکہ دراصل اس واقعے کے وقت ان کے چچازاد بھائی عسید بن خزیر عوز کے سردار تھے سعید بن معاز نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں ہم تعمیل کے لیے خاضر ہیں یہ سنتے ہی سعید بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے حضرت سعید بن عبادہ اگرچہ نہائیت صالح اور مخلص مسلمانوں میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری عقیدت و محبت رکھتے تھے اور مدینے میں جن لوگوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا تھا ان میں ایک نمائی شخص وہ بھی تھے لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ان کے اندر قومی حمیت اور عرب میں اس وقت قوم کے معنی قبیلے کے تھے بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے انہوں نے عبداللہ بن عبای کی پشت پناہی کی کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا آدمی تھا اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر ان کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ آج کشت و خون کا دن ہے آج یہاں کی حرمت حلال کی جائے گی اور اس پر اطاب فرما کر حضور نے ان سے لشکر کا چھنڈا واپس لے لیا پھر آخر کار یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور کی وفات کے بعد سقیفہ بنی سعادہ میں یہ دعویٰ کیا کہ خلافت انصار کا حق ہے اور جب ان کی بات نہ چلی اور انصار و مہاجرین سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو تنہا وہی ایک تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور مرتے دم تک قریشی خلیفہ کی خلافت تسلیم نہ کی اسید بن خزیر نے جواب میں کہا تم منافق ہو اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے قریب تھا کہ عوث اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتارائے حضرت آئیشہ کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اسنائے تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی ہے یہاں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عبی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیق وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر خملہ کیا دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھیکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی قایہ نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انسار اور خود انسار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے موضوع اور مباحث یہ تھے وہ حالات جن میں پہلے حملے کے موقع پر سورہ آزاب کے آخری چھے رکو نازل ہوئے اور دوسرے حملے کے موقع پر یہ سورہ نور اتری اس پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کا ترتیب وار متعلیہ کیا جائے تو وہ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جو ان کے احکام میں مضمر ہے منافقین مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دینا چاہتے تھے جو ان کے تفوق کا اصل میدان تھا اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ ان کے اخلاقی حملوں پر ایک غزبناک تقریر فرماتا یا مسلمانوں کو جوابی حملے کرنے پر اکساتا تمام تر توجہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے پر صرف فرمائی کہ تمہارے اخلاقی محاز میں جہاں جہاں رخنے موجود ہیں ان کو بھرو اور اس محاز کو اور زیادہ مصبوط کر لو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ نکاح زینب کے موقع پر منافقین اور کفار نے کیا توفان اٹھایا تھا اب ذرا سورہ احضاب نکال کر پڑھئے وہاں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک اسی توفان کا زمانہ تھا جبکہ معاشرتی اصلاح کے متعلق حسب زیل ہدایات دی گئی ایک ازواج متحرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو بناو سنگھار کر کے باہر نہ نکلو اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص بے جا توقعات قائم کر لے دو حضور کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ازواج متحرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو تین غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ازواج متحرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں چار مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور ٹھیک اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ابداً حرام ہیں جس طرح اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے اس لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو بالکل پاک رکھے پانچ مسلمانوں کو متنبع کر دیا گیا کہ نبی کو عذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لانت اور رسوہ کن عذاب کا موجب ہے اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے چھے تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک کر اور گھونگٹ ڈال کر نکلا کریں پھر جب واقعہ افق سے مدینہ کے معاشرے میں ایک حلچل پرپا ہوئی تو یہ سورہ نور اخلاق معاشرت اور قانون کے ایسے احکام و ہدایات کے ساتھ نازل فرمائی گئی جن کا مقصد یہ تھا کہ اول تو مسلم معاشرے کو برائیوں کی پیداوار اور ان کے پھیلاؤں سے محفوظ رکھا جائے اور اگر وہ پیدا ہو ہی جائیں تو پھر ان کا پورا پورا تدارک کیا جائے ان احکام و ہدایات کو ہم اسی ترطیب کے ساتھ یہاں خلاصتاً درج کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ اس سورے میں نازل ہوئے ہیں تاکہ پڑھنے والے اندازہ کر سکیں کہ قرآن ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے کس طرح قانونی اخلاقی اور معاشرتی تدابیر بیق وقت تجویز کرتا ہے ایک زنا جسے معاشرتی جرم پہلے ہی قرار دیا جا چکا تھا اب اس کو فوجتاری جرم قرار دے کر اس کی سزا سو کورے مقرر کرتی گئی دو بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاتعے کا حکم دیا گیا اور ان کے ساتھ رشتہ مناقحت جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا تین جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اور پھر ثبوت میں چار گواہ نہ پیش کر سکے اس کے لیے اسی کوروں کی سزا مقرر کی گئی چار شوہر اگر بیوی پر تحمت لگائے تو اس کے لیے لیان کا قائدہ مقرر کیا گیا پانچ حضرت آئیشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تحمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھیرو اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا صد باب کرنا چاہیے نہ یہ کہ ایک مو سے لے کر دوسرا مو اسے آگے پھونکنا شروع کرتے اسی سلسلے میں یہ بات ایک اصولی حقیقت کے طور پر سمجھائی گئی کہ طیب آدمی کا جوڑ طیب عورت ہی سے لگ سکتا ہے خبیص عورت کے اتوار سے اس کا مزاج چند روز بھی موافقت نہیں کر سکتا اور ایسا ہی حال طیب عورت کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی روح طیب مرد ہی سے موافقت کر سکتی ہے نہ کہ خبیص سے اب اگر رسول کو تم جانتے ہو کہ وہ ایک طیب بلکہ اطیب انسان ہیں تو کس طرح یہ بات تمہاری عقل میں سما گئی کہ ایک خبیص عورت ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات بن سکتی ہے جو عورت عملاً زنا تک کر گزرے اس کے عام اتوار کب ایسے ہو سکتے ہیں کہ رسول جیسا پاکیزہ انسان اس کے ساتھ یوں نباہ کرے پس صرف یہ بات کہ ایک کمینے آدمی نے ایک بہودہ الزام کسی پر لگا دیا ہے اسے قابل قبول کیا مانی قابل توجہ اور ممکن الوقوع سمجھ لینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے آنکھیں کھول کر دیکھو کہ الزام لگانے والا ہے کون اور الزام لگا کس پر رہا ہے چھے جو لوگ بہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فہش اور فواہش کو رواج دینے کی کوشش کریں ان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ حمد افضائی کے نہیں بلکہ سزا کے مستحق ہیں سات یہ قائدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن زن پر ہونی چاہیے ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے جب تک کہ اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت نہ ملے نہ یہ کہ ہر شخص گناہگار سمجھا جائے جب تک کہ اس کا بے گناہ ہونا ثابت نہ ہو جائے آٹ لوگوں کو عام ہدایت کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر جائیں نو عورتوں اور مردوں کو غزے بسر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جھانک تاک کرنے سے منع کر دیا گیا دس عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھاک کر رکھیں گیارہ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بند سور کر نہ آئیں بارہ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناو سنگھار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں تیرہ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہہ نہ رہنے دیا جائے اس لیے کہ تجرد فہش آفری بھی ہوتا ہے اور فہش پذیر بھی مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو پوری خبریں سننے اور پھیلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں چودہ لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مقاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مقاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کریں پندرہ لونڈیوں سے قصد کرانا ممنوع قرار دیا گیا عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا اس لیے اس کی ممانعت دراصل قہبہ گری کی قانونی بندش تھی سولہ گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالک بچوں کے لیے یہ قائدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے عوقات میں یعنی صبح دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے سترہ بوڑی عورتوں کو یہ ریائت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں سر سے اوڑنی اتار کر رکھنے تو مزائقہ نہیں مگر حکم دیا گیا کہ تبرج یعنی بند تھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑنیاں اپنے اوپر ڈالے ہی رہیں تو بہتر ہے اٹھارہ اندھے لنگڑے لولے اور بیمار کو یہ ریائت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاں سے بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا اس پر کوئی گرفت نہ کی جائے انیس قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دیں جن سے کوئی فتنہ پرداز خوٹ ڈال سکتا ہو ان ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کھلی کھلی علامتیں بیان کر دی گئیں جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون دوسری طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور قس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضبطیں بنا دیے گئے تاکہ وہ طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائے جس سے غیز کھا کر کفار و منافقین فساد انگیزیاں کر رہے تھے اس تمام بحث میں نمائی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے ایک طرف ان حالات کو دیکھئے جن میں یہ صورت نازل ہوئی اور دوسری طرف صورت کے مزامین اور انداز کلام کو دیکھئے اس قدر اشتعال انگیز صورت حال میں کیسے تھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے مسلحانہ احکام دیے جا رہے ہیں حکیمانہ ہدایات دی جا رہی ہیں اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح تھنڈے تدبر اور عالی ذرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے بلکہ اس سے اس عمر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے کسی ایسی ہستی ہی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنی ذات میں ان حالات و معاملات سے غیر متاثر رہ کر خالص ہدایت و رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے اگر یہ آن حضرت کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پایا جاتا جو خود اپنی عزت و ناموز پر کمینہ حملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبات میں لازمان پیدا ہو جایا کرتی ہے